اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا میزبان منتظر رہی ہے جنازہ اٹھا کر دانس کرنے والے یہ لوگ آخر ہیں کون افریقی ملک گانا کے ایک گروپ کو دوہزار سترہ میں اس وقت عالمی سطح پر شہرت ملی جب ان کی جنازہ کندوں پر اٹھا کر دانس کرنے والی ایک ویڈیو سوشل ویڈیو پر وائرل ہی تب سے لوگ ان کے جنازوں کے ساتھ دانس کرنے کی ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہ لوگ دراصل کون ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں تو دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تو دوستوں ہم آپ کو بتائیں اس گروپ کے بارے میں یہ گروپ باقی دنیا میں تو ڈانسنگ پال بیریئر کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن گانا میں اس گروپ کا نام نینہ اور تافتریجال پال بیرنگ اینڈ ویٹنگ سروس ہے اس کے علاوہ اس گروپ کو مقامی زبان میں دادا آؤو بھی کہا جاتا ہے عالمی جریدے میل آن لائن کے مطابق اس گروپ کی بنیاد بنیامین ایڈو نامی ایک شخص نے رکھی تھی ابتدا میں اس نے محض مر جانے والوں کی تدفین اور آخری رسومات کی خدمات کی فراہم کے لیے بنایا تھا یہ گروپ مرنے والوں کے لوائکین سے فیس لیتے اور متوفیق کو تدفین تک کے مراحل سر انجام دیتے تھے پھر بنیامین ایڈو کے ذہن میں اس کاروبار میں نئی اخترار لانے کا آئیڈیا آیا کئی افریقی قبیلیں ایسے ہیں جو اپنے پیاروں کے مرنے پر غمزدہ ہونے کے بجائے خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں شادیانے بجاتے ہوئے رخصت کرتے ہیں بنیامین ایڈو کا آئیڈیا بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سادہ آخری رسومات کے ساتھ رخص وغیرہ کی پیش کچھ بھی کرے اور ان سے اضافی فیز بھی لے بنیامین ایڈو کا یہ آئیڈیا کام تو کر گیا اور گانا کی امیر لوگوں نے بنیامین کو اپنے پیاروں کے جنازے پر بینڈ باجوں کے ساتھ بلانا شروع کر دیا جہاں وہ مستقی کی دن پر جنازہ اٹھا کر رخص کرتے ہوئے مرنے والوں کو آخری آرامنا تک لے کر جاتے گانا میں تو ان کا کاروبار بخو بھی چل رہا تھا لیکن جب سے ان کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہونے شروع ہیں تب سے انہیں بیرونی ممالک سے بھی آرڈرز مل رہے ہیں مقبولیت کے بعد بنیامین ایڈو نے اس گروپ کی گانا میں کئی شہروں میں اور بھی برانچز قائم کر دیں اور اب اس گروپ سے سوشل زائد مرد و خواتین وابستہ ہیں جو ایک یونیپارم میں ملبوس ہوتے ہیں ان میں سے کچھ عموماً چار مرد جنازے کندوں پر اٹھا کر رس کرتے اور مختلف کرتے ہیں جبکہ باقی مختلف ساز بجاتے اور رکس کرتے ہیں بنیامین ایڈو نے بی بی سی سے گفتو کرتے ہوئے ایک بار بتایا تھا کہ ہمارے پاس کئی پیکجز ہیں اور مرنے والے کے لوائے کی جن پیکجز کا انتخاب کریں اس کے مطابق ہم مرنے والوں کی آخری رسومات سرانجام دیتے ہیں اب زیادہ تر لوگ بینڈ باجے اور ڈانس کے ساتھ ہی اپنے پیاروں کو رخصت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں آج کر دنیا بر میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس گروپ کے مقبولیت میں کافی اضافہ ہو گیا ہے انٹرنیٹ سارفن بری تعداد میں مختلف اشیاء تابوت کی طرح کنوں پر اٹھا کر رخص کرنے کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں ایسے میں خود بنیامین ایڈو نے بھی ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر پوسٹ کی ہے جس میں وہ اپنے گروپ کے آٹھ دیگر لوگوں کے ساتھ سفید یونفارم پہنے لوگ ڈاؤن سے مطالق لوگوں کو تنبیہ کرتے نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں بنیامین پہلے دنیا بر کے ڈاکٹروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس عالمی اوبا کے خلاف اگلے مرچو پر جنگ لڑ رہے ہیں اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں اس کے بعد بنیامین لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہتر ہے آپ لوگ گروہ میں بیٹھیں خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں لیکن اگر آپ گروہ میں نہیں بیٹھ سکتے تو آئیں ہمارے ساتھ ڈانس کریں تو دوستو امید ہے کہ آپ کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے شین کے سبسکرائب کریں اور بیل آگن پر لازمی کلک کریں موسیقی